السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نماز کے احکام و مسائل میں آج انشاءاللہ رحمان بیمار کی نماز کے مسائل شریعہ مریض کس طرح نماز ادا کرے مریض کو کب یہ رخصت ہے کب یہ اجازت ہے کیوں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ اس کے اہم مسائل آپ کے گوشت گزار کیے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو سہت و تندرستی سلامتی عطا فرمائے لیکن یاد رکھیں زندگی میں مرز کمزوری بڑھاپا یہ فطری عمل ہے یہ ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے اور نماز ایسا عظیم فریضہ ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ معاف نہیں ہے جب تک عذر شرعی نہ پایا جائے وہ کون سا مریض ہے جس پر نماز معاف ہو جاتی ہے وہ کون سا مریض ہے جس پر قضائیں بھی معاف ہو جاتی ہیں ان سارے مسائل پر آج انشاءاللہ قدر تفصیلی گفتگو آپ کے درمیان کرنا چاہیں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیارے دیوانوں جو شخص بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو وہ بیٹھ کر نماز پڑے اور جو بیٹھ کر بھی پڑھنے سے کاثر ہو تو وہ لیٹ کر نماز پڑے لیٹ کر اس طرح نماز پڑے کہ سمتے قبلہ پیر کر لے گھٹھنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے کچھ اونچہ تکیہ رکھ لے تاکہ اس کا چہرہ سمتے قبلہ ہو جائے آج کل ہسپیٹل وغیرہ میں ایسے بیڈ رہتے ہیں کہ وہ پیر کی جانب سے ہاف اٹھ جاتا ہے اور چاہے تو سر کی جانب سے آدھا اٹھا لیا جائے تو نماز میں سر کا حصہ اونچہ کر لے یا کچھ اونچہ تکیہ وغیرہ رکھ لے تاکہ اس کا چہرہ سمتے قبلہ ہو جائے اس طرح سے وہ نماز ادا کرے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے رکو میں گردن جھکائے اور سجدے میں رکو سے زیادہ جھکائے رکو میں جتنا جھکا تھا جھکا تھا سجدے میں اس سے زیادہ جھکے یاد رکھیں مریض یا کوئی کمزور شخص جو اشارے سے نماز پڑھتا ہے بیٹھ کر یا لیٹھ کر اس پر یہ لازم ہے کہ سجدے کا جھکاؤ رکو سے زیادہ ہونا چاہیے برابر بھی نہیں زیادہ ہو تو اس کی نماز ہوگی اور اگر سجدے کا جھکاؤ رکو کی حد تک رہا یا رکو سے کم رہا تو اللہ اکبر اس کی نماز نہیں ہوگی بہت سے لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اپنا ہاتھ ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں جب ایسے ہاتھ ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں رکو میں ہاتھ گھٹنے پہ رکھتے ہیں تو گھٹنے سے ان کو سپورٹ ملتا ہے تو بہت حد تک ان کی پیڈ جو ہے جھک جاتی ہے لیکن سجدے کی حالت میں جب وہ ہاتھ ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں ان کو قوت نہیں ملتی ہے سہارا نہیں ملتا ہے تو بیچارے کمزوری کی بنیاد پہ زیادہ جھک نہیں پاتے ہیں یا جھکتے بھی ہے تو ان کا جھکاؤ رکو کے برابر تک ہوتا ہے تو اس مریض کی نماز نہیں ہوگی اس لیے جو اس حالت میں ہیں اشارے سے بیٹ کر پڑتے ہیں یا لیٹ کر پڑنے کی کنڈیشن ہے تو اس کا وہ بھرپور خیال رکھیں کہ سجدے میں جو جھکنا ہے وہ رکو سے برابر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تو پیٹ کے بل لیٹ کر اس طرح سے نماز پڑے رکو میں گردن جھکائے اور سجدے میں سجدے میں اس سے زیادہ جھکائے جیسا کہ آپ نے سماعت کیا اسی کے ساتھ ساتھ دائیں یا بائیں کروڑ بھی لیٹ کر نماز پڑ سکتا ہے اگر جیسے کسی کی پشت جو ہے جل گئی ہے خدا نہ کرے کوئی گہرا زخم ہے اور وہ پیٹ کے بل نہیں لیٹ سکتا ہے تو زائر سی بات ہے وہ کروڑ لیٹے گا تو دائیں کروڑ بھی لیٹ کر نماز پڑ سکتا ہے قبلہ روح چہرہ کر لے جیسے عمومن ہم سیدھی کروڑ سوتے ہیں تو چہرہ مارا سمتے قبلہ ہو جاتا ہے یا بائیں کروڑ بھی لیٹ کر نماز پڑ سکتا ہے شرط یہ کہ چہرہ سمتے قبلہ ہو اور رکو میں ویسے ہی اشارے سے رکو کرے گا لیٹے لیٹے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جن نمازوں میں قیام فرض ہے وہ نماز ہرگز 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 بیٹ کر نہیں ہوگی پنج وقتہ فرض نماز جوماعی دین ویتر فجر کی دورکہ سنت موقع دا نماز جنازہ ان میں قیام فرض ہے لہٰذا بغیر عزر شرعی کے صحیح عزر کے ہرگز ہرگز بیٹ کے نہیں ہوگی آج کل مساجد میں اسٹول وغیرہ چیئر رہتی ہے کرسیاں رہتی ہیں اس کا لوگ اتمام کرتے ہیں اور بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ معمولی تکلیف ہے ہلکا سا سردرد ہے تھوڑی سی حرارت محسوس ہو رہی ہو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ معمولی سی تکلیف میں بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی ایسا مرض ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو پاتا اس میں یا اتنا بوڑھا یا اتنا کمزور ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے وہ جیسے چار رکعت والی نماز ہے تو دو رکعت کی مقدار کھڑا رہ سکتا ہے پھر تھک جاتا ہے تو اب بیٹھے گا دو کے بعد یا ایک رکعت کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہے یا سور فاتحہ کے مقدار یا فرمایا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اتنا کھڑے رہ کر کہہ سکتا ہے اور اس میں بھی یہ تفصیل ہے کہ اپنے قدموں پر نہیں کھڑا رہ سکتا دیوار کا سہارہ لے کر کھڑا رہ سکتا ہے تو دیوار کے سہارے سے کھڑا رہے گا جتنی دیر رہ سکتا ہے حتیٰ کہ پہلی تکبیر جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر یہ دیوار کا سہارہ لے کر کہنے کی قدرت ہے طاقت ہے تو اتنا دیر وہ دیوار کے سہارے سے کھڑا رہے گا تکبیر تحریمہ سہارے سے کھڑا رہ کر کہے گا پھر بیٹھے گا اگر اس نے بیٹھ کر نماز شروع کی اس کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ سوچے میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ جتنی دیر کھڑے رہنے کی طاقت ہے اتنا قیام فرض ہے اس پر ہاں دیوار کے سہارے سے بھی کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے تو اب حکمیں بیٹھ کر پڑھو یا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر چاہے زمین پر بیٹھ کے پڑھو چاہے چیئر پر بیٹھ کے پڑھو دونوں کی اجازت ہے ہاں چیئر پر بیٹھیں گے تو یہ یاد رکھیں آپ نماز میں ہیں اللہ کی عبادت میں ہیں اور عبادت انتہائی درجے کی آجزی اللہ کی بارگاہ میں اسے کہتے ہیں عبادت بعض لوگوں وہ دیکھا وہ ہاتھ بان کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھیں تم آفیس میں نہیں بیٹھے ہو اللہ کی بارگاہ میں ہو شریعت نے تمہیں رخصد دی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیک لگا کر نماز پڑھیں گے پھر عدب کہاں رہا ہاں اگر کوئی واقعی کسی کو ایسا مسئلہ ہے کہ پیٹ وغیرہ میں شدید درد ہوتا ہے تو پھر اس کو اس کی بھی اجازت ہوگی لیکن جسے نہیں ہے تو اسے ٹیک نہیں لگانا چاہیے تو دونوں کر سکتے ہیں آپ چیئر پر بیٹھ کر پڑے یا زمین پر بیٹھ کر پڑے بعض لوگوں کو زمین پر بیٹھنے سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے جوڑ وغیرہ میں درد ہے تو وہ بہرحال کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے لیکن ان باتوں کا لحاظ رکھے جو بتایا گیا اور اس کی بھی کنڈیشن نہیں ہے تو لیٹ کر پڑے گا لیٹ کر اور لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کے بھی طاقت نہیں ہے تو اب اس پر نماز ساکت ہو جاتی ہے اور چھے وقت اسی حالت میں گزر جائیں یعنی چھٹی فرض نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے تو اس کی قضائیں بھی اس پر معاف ہو جاتی ہیں قضاء کبھی حکم نہیں اس کو دیا جائے گا یعنی سہت آنے کے بعد شفا حاصل ہونے کے بعد اس کی قضاء کبھی حکم نہیں رہے گا اس پر تو نماز معاف کب ہے ایسا مرض ہے اتنا کمزور ہے کہ لیٹ کر سر کے اشارے سے بھی پڑھنے کی تاب نہیں ہے تو نماز معاف ہے آج یہ جو دندناتے فرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں تندرست ہے قوت ہے سہت ہے جوانی ہے اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ذرا سوچیں نماز معاف کن پر ہے اون مسلمانوں پر معاف ہے جو اس درجے کا کمزور اللہ نے تمہیں سہت دی ہے حدیث پاک ہے بیماری سے پہلے سہت کو گنی مج جانو بڑاپے سے پہلے جوانی کو گنی مج جانو موت سے پہلے زندگی کو گنی مج جانو یعنی اس کا صحیح استعمال کرو آج گھنٹو چوراہے پر دوست اہباب میں کھڑے رہنے کی فرصت ہے گھنٹو ہوتلوں میں جا کر گب شپ ہکہ نوشی کرنے کا وقت ہے لیکن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے آجز ہو توفیق نہیں ہے لوگوں کو تو میرے پیارے آقا علی السلام کے پیارے دیوان تو جو اس درجے کا کمزور ہو گیا یا ایسا کسی مرض کا شکار ہو گیا ایسی کسی بیماری کا اللہ نہ کرے کسی کو ایسی کمزور ہو لیکن بہرحال اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا سر وغیرہ پہ چھوٹ آئی بے ہوش ہو گیا لوگ چھے چھے مہینہ تین تین مہینہ قومہ میں رہتے ہیں بے ہوشی کی قیفیت میں رہتے ہیں تو چھٹی کی نماز کا وقت گزر جائے بے ہوشی میں تو وہ چھے نماز بھی اور اس کے بعد جتنی نماز یں اس حالت میں جائیں گے ساری کی ساری قضائیں بھی ہوش آنے کے بعد حال ہو گیا کہ مرض کی بنیاد پر وہ رکو سجود کی رکت کی گنتی یاد نہیں رکھ پاتا بھول جاتا ہے ایک رکو کی جگہ دو رکو کر لیتا ہے دو سجدے کی جگہ کبھی تین تین کرتا ہے پہلی رکت میں قائدے میں بیٹھ جاتا ہے کبھی تیسری میں بیٹھ میں اس مریض پر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے یعنی اس پر نماز فرض نہیں رہ جاتی نماز کی فرضیت کے لیے بلوگ کے ساتھ آقل ہونا عقل والا ہونا شرط ہے اس کی عقل جاتی رہی اس لیے اس پر نماز ضروری نہیں رہے گی بعض لوگوں کو کھڑے رہنے کی طاقت رہتی ان کو تکلیف جھکنے میں کمر میں درد ہے گھٹنوں میں جوڑ میں درد ہے تو رکو نہیں ہو پاتا ہے سجدہ کری نہیں پاتا ہے وہ کھڑا رہ سکتا ہے تو یاد رکھیں بارے شریعت میں صدر الشریع علی رحمہ نے مریض کی نماز کے باپ میں اس مسئلے کو بیان رکو یا سجود اگر کوئی اشارے سے کرتا ہے واقعی یہ کنڈیشن ہے اس کی کہ وہ رکو سنت کے مطابق کر نہیں پاتا سجود مسائل شریعت کی روشنی میں نہیں کر پاتا اشارے سے کرتا ہے اس حالت میں پہنچ چکا اتنا نازک ہے اتنی شدید درد ہوتا اس کو یا درد شدت اختیار کر جاتا ہے تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ قیام اس پہ فرض نہیں رہتا حالانکہ کھڑے رہنے کی طاقت ہے اس کو لیکن جب کوئی نماز کا فرض دیگر فرائض جیسے رکو فرض ہے سجود فرض ہے وہ اشارے سے ہو رہے تو قیام بھی فرض نہیں رہ جاتا حالانکہ کھڑے رہ کر پڑے گا تو نماز ہو جائے گی عمومن لوگ یہی کرتے ہیں رکو میں بیٹھ جاتے اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد رکو اشارے سے کرتے ہیں یا رکو کر لیتے سجدہ اشارے سے کرتے ہیں تو ان پر قیام فرض نہیں ہے بلکہ صدر الشریعہ نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ نماز بیٹھ کر ہی پڑے قیام نہ کرے میرے پیارے آقا علی السلام کے پیارے دیوال ہو اسی طرح سے مریض اگر مسجد چل کر جائے گا تو قیام نہیں کر سکے گا یا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکے گا مثلا اس کی ساس پھولے گی ساس تیزی کے ساتھ چلنے لگے گی اور گھر میں پڑے تو اتمنان سے پڑھ لے گا تو فرماتے ہیں مسجد جانا اس کے لئے ضروری نہیں جماعت اس پر واجب نہیں ہوگی وہ گھر میں پڑے جماعت سے پڑھ سکتا ہے تو جماعت سے لیکن اگر کھڑے اوکر کچھ بھی پڑ سکتا ہے تو فرض ہے جتنی دیر کھڑے کھڑے پڑ سکتا اتنی دیر کھڑے کھڑے پڑے باقی بیٹ کر پڑے اسی طرح مریض اگر مسجد جائے گا تو چل کر جائے گا تو جیسے مثلا اس کو ساس کی شکاید ہے ساس تیز چلنے لگے گی کچھ لوگ بیچارے پانچھے قدم چلتے تو ہاپنے لگتے رک رک کے جاتے اب وہاں جائے گا تو اس کو بیٹ کر پڑنا ہوگا اور گھر میں پڑے گا تو یہ پرابلم نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں وہ مسجد نہ جائے جماعت کے لیے گھر میں جماعت سے ہو سکتی تو گھر میں ورنہ انفرادی طور پر قیام جو فرض ہے اس کو ادا کرتے ہوئے نماز ادا کرے اسی طرح مریض کے نیچے نجس بچھونا بچھائے اور حالت یہ کہ بدلہ بھی جائے تو پڑھتے پڑھتے بقدر مانے ناپاک ہو جائے گا تو اسی پر نماز پڑھے یوں اگر بدلا جائے تو اس قدر جلدی نجس تو نہ ہوگا مگر بدلنے میں مریض کو سخت تکلیف ہوگی تو اسی نجس ہی پر پڑھ لے مریض کے نیچے جو بچھونا بچھائے ہم نے بچھایا تھا تو پاک تھا لیکن اب وہ نجس ہو گیا جیسے وہ شدید زخمی خون وغیرہ سے تہبن آلودہ ہو گئی ہے چادر آلودہ ہو گئی ہے اب نماز کا وقت ہے اب بدلا جائے تو مریض کو سخت تکلیف ہوگی دیرہم سے زیادہ نجس گلیزہ لگ گئی ہے تو دونہ فرض ہے لیکن اس کے ساتھ عزر شرح ہے شدید تکلیف کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا مرض اس کا زخم بڑھ جائے گا دیر میں اچھا ہوگا تو اب ایسی صورت میں اس مریض کی نماز اس زخمی شخص کی نماز اسی نجس بچھونے پر ہو جائے گی حتیٰ کے بعد میں دہرانے کی بھی ضرورت دہرانے کی بھی حاجت اس کو نہیں رہے جائے گی وہ نجس بچھونے پہ اس نماز پڑھ لے اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جہاں شریعت رخصت دیتی ہے جہاں ایسے نازک معاملات آتے ہیں تو وہاں شریعت مطارہ رخصت کے دروازے کھولتی ہے اس سے استفادہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے عموما دیکھا گیا جو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گیا وہ نماز پڑھتے ہی نہیں اچھا خاصا نماز ہی ہے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوا تو نماز چھوڑ دیتے تو بھائی یہ مریض کی نماز کا باپ کن کے لیے یہ اسی دن کے لیے تو ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسے مرز میں مبتلا ہو تو وہ ان سے استفادہ اٹھائیں اور شریعت کے مسائل شریعت کی روشنی میں اپنی نماز کو وقت پر وہ عدا کریں اللہ تعالی علم عمل کی توفیق رفیق اتا فرمائے مسائل شریعت کی سمج اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ